اسمیں لائے مارے مرحب اسلام آرد وآلو کھرکٹ ساب سے پہلے بات کریں گے ویڈ کپ کے لیے پاکسانی ٹیم کا جو سکارٹ ہے وہ لیک ہو گیا اور اس میں کون کون سے بڑی اقلاعی شامل کیا گیا ہیں کن کن کی چھوٹی ہوئی ہے اور محمد آمر کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ آ رہی کہ وہ ویڈ کپ کھلیں گے یا نہیں اور محمد عفیز جو بڑے شدید گسے میں دکھائی دے رہے ہیں تو آخر وجہ کیا سامنے آرہی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہلے دفاع پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اکول آدمی پریس کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویڈ کپ دو در تیس کے حوالے سے کہ پاکسانی جو اسکارڈ ہے اس کا اعلان جو ہے اس میں تحیر ہو رہی ہے اور آج سوہ یارم بجے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آج اعلان کیا جائے گا اور ہمیشہ سے پاکسان ٹیم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو اسکارڈ ہے وہ لیٹ آنونس ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ بڑے بڑے جو نام ہیں وہ ہمیں باہر دکھائی دے رہے ہیں اور جو اسکارڈ ہمارے سب نے آ رہا ہے اس میں بڑے بڑے نام تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے جن سے امید کی جا رہی تھی کہ ان کو شامل کیا جائے گا اور یہ اسکارڈ جو ہے وہ لیگ کر دیا گیا ہے پاکسان کریگر بورڈ کی طرف سے اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اگر بات کریں تو اس میں محمد آمیر کے حوالے سے یہیں آپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ محمد آمیر جو ہیں وہ وائلڈ کپ دو در تیس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ محمد آمیر نے ایک تو ریٹائرمنٹ واپس نہیں لی اور پاکسان کریگر بورڈ نے بھی رابطہ نہیں کیا اور ساب سے بڑی جو مشکل پیدا کی وہ محمد حفیظ تھے اور مصبا جنہوں نے انٹ زمام کو روکا کہ وہ محمد آمیر کو واپس نہ لائیں تو یہ بڑی رکاوٹ دونوں بنے حالانکہ مکی ارثر جو ڈریکٹر تھے اس کے علاوہ وسیم اکرم جتنے میں پاکسان کے سابق کرٹر تھے وہ چاہتے تھے کہ محمد آمیر کی وائلڈ کپ میں شرکت ہو لیکن پاکسان کرکر بورڈ نے اس طرف کوئی دیان نہیں دیا اور ان زمام جو چیپ سریکٹر تھے وہ بھی مجبور تھے محمد حفیظ اور مصبا کے ہاتھوں کے وہ ٹیکنیکل کمیٹی کا ایسا تھے اور انہی کے ہاتھوں پر چاڑ رہے ہیں آج کال جو چیئرمنٹ زکا شریف ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں تو ساتھ میں اگر اسکار کی بات کریں تو اس میں تین اوپنا رکھے گئے ہیں جس میں امام الاق فقر زمان عبداللہ شفیق اگر میڈل ارڈر کی بات کریں تو بابا رادم محمد رزوان سلمان علی آگا سعود شکیل افتخار احمد اسامہ میر محمد نواز شداب خان شہنشاہ فریدی حارس روف حسن علی کو شامل کیا گیا حالانکہ ان کے حوالے سے امید کی جا رہی تھی کہ ان کو ریزارب کلاڑیوں میں رکھا جائے گا لیکن حسن علی کو اسکارڈ میں شامل کیا گیا اور محمد وسیم جنئر اور ہیران کن طور پر زمان جو بڑی اچھی کار کردی انہوں نے دکھائی تھی ایک میچ کلاہ تھا ایشیا کپ کا سیر رہے گا کلاف تو ان کو ریزارب میں رکھا گیا یہ بڑی ایران کن خبر سامنے آئیے اور اس کے علاوہ محمد حارس اور عبرار احمد جن کے بارے میں بڑی امید تھی کہ ان کو پندرہ رکنی سکارڈ میں شامل کیا جائے گا لیکن ان کو بھی ریزارب میں رکھا گیا اور محمد حفیظ دو تین کھلاڑی چاہتے تھے ان کو شامل کیا جائے لیکن اسی وجہ سے محمد حفیظ جو ہیں وہ شدید نراز ہیں پاس کرکر بورڈ سے ہو رہے ہو سکتا ہے محمد حفیظ جو ٹیکنیکل جو کمیٹی اس سے استیفہ دے دے یہ تھی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو چل گئے پھر چینل کو سبکرائے گئے ویڈیو کو لائک کر دیتے